عزیز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں کے امریکہ کے صدر کے تعلق سے کچھ بتانا چاہتا ہوں جو آج وقت انسانوں کو عزت نہیں ملنے کا وقت آ گیا امریکہ کا صدر ہے پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ ڈانلڈ جان ٹرمپ اور یہ دو سالوہ اختیار پر آ کر اس کو وزیر آلہ کہتے ہیں اور اس کی عزت کامیڈی شوز میں تھوڑی بھی نہیں رہتی حالانکہ یہ بڑا ہو گیا اس نے ایک ٹیوٹر پر غلطی کی برگر کی جگہ برڈر لکھ دیا ہیم برگر جو یہاں پر مشہور ہے وہ ہیم برگر لکھنے کی جگہ برڈر لکھ دیا ڈی سے لکھ دیا اور یہ کامیڈینز کو موقع مل گیا مزہ خودانے کا سپلنگ کے لیے تو ہر امریکہ کے شوز میں ہیم برگر کا جوک ایسا مزہ خودایا گیا کہ مجھے انسانیت کے اوپر شرم آنے لگی سب سے پہلے یہ بھول گے کہ یہ بڑا ہے سیمیٹی ٹوئیئرز کا ہے اور اس وقت حافظہ اچھا نے رہتا انسان کا اس کا جو ہے تلفز بھی اچھا نے رہتا اس کی باتچیت بھی بچوں جیسی یا بھول گے جیسی بھولک کر کے جیسی یا داش کمزور ہے جیسی ہو جاتی ہے اس عمر میں اب یہ کیونکہ صدر ہے اب وہ ٹیوٹر پہ اس نے ہیم برگر کی جگہ ہیم برگر لگ دیا اور انہوں کو موقع مل گیا اس کا مزہ خودانے کا اور یہ بھول گئے کہ اس کی بیوی ہے بھلے وہ تیسری بیوی ہوا یا دوسری بیوی مگر فرس لیڈی کہلاتی ہے امریکہ میں یہ بھول گئے اس کی بیوی پہ کیا گزرے گا یہ بھول گئے اس کے بچوں پہ کیا گزرے گا یہ اتنا بے تاشا مزہ خودانے یہ بھول گئے کہ اگر ان کے اوپر کوئی مزہ کوئی تانہ تن نہیں اور کوئی تیر و نشتر کی طرح ان کے اوپر جو ہے اشارہ کرے کہ اس کا مزہ خودانے اس کو جو ہے بیجزت کرے تو ان پہ کیا گزرے گی جو مزہ خودانے یہ سب بھول جاتے ہیں یہ اخلاق سے گیا گزرا وقت چورہ زمانے میں اتنا مشہور ہوا یہ جوگ ہر شو میں عزیز انساری ہو یا مینہ حسن جیسے مشہوریاں یا کارل ہو یا پھر وہ سٹیفن ہو یا اور بھی نامہ ہے میرے کوئی نامہ بھی نہیں آتی کوئی لوگ کے جو شوز میں یہ جو جو جوگ بناوا ہے بہت بڑا جوگ بناوا ہے کئی دن سے ایک ہفتے سے خریب خریب بے شک میں اس کو نہیں پسند کرتا کیونکہ اس نے اسلام کو صحیح طرح سے ریسرچ نہیں کیا تیخیخ نہیں کیا کہ یہودی کیا کہلاتے ہیں کرسین کیا کہلاتے ہیں مسلم کیا کہلاتے ہیں یہ نہیں کیا اور یہ کہہ دیا کہ مسلم ہیٹس بلا ہو کرسینوں کو اشارہ دے کے خود بھی کرسین نے ظاہر کرا انجلے کیا کہ کچھ نام کے ایک چیچ کا ہے یہ اور اس کو خران بھی نہیں معلوم بائبل بھی نہیں معلوم اس کو پہلے کی کتابیں تورا اور جو ہے ضبور بھی نہیں معلوم اور اللہ خران میں کہہ دیا کہ اللہ رسپک دیا آپ اہل کتاب سے پوچھو کہا جو اور کرسین میں صرف اشارہ کرتا ہوں لوگوں کو کہ اللہ کے دین پہ حق پہ آ جاؤ تو دیکھو ویٹاوٹ ہیزیٹیشن والد ہوں لوگوں کو نہیں معلومจا چیس مشے لیو نے مطلب یہ کہ تم کو گھبرانی کی ضرورتیں نہیں ڈیریکٹ اللہ کے پاس جنت ہے مسلمان کو کینڈیشن رکھ دیا اللہ تعالیٰ فرس کنڈیشن فار مسلم بولیا وہ بات کیی بات ہے اب وہ وہ جو اور کرسین کیونکہ وہ خوران میں کہہ دیا کہ میں نے تین گروپ بنائیں جو اور کرسین اور اسلام اللہ خوران میں کہا اور اور اس Іشارے ہمارے اس آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری باتیں جو ہے میراکلس کے طور پہ آ رہی سائنٹیفک ریسچ ہو رہا بول کے بتا رہے اور میرے کو افسوس ہے کہ ہمارے مسلمان ہندی بولنے لگ گئے انڈیا میں میرے کو ہندی ویڈیو سامنے آ رہے ارے میرے بھائی مسلمان یہ پورے سوت میں نہیں چلتی ہندی کیا دیوانگی کر رہے تو پاکستان اور انڈیا کے مسلمان اردو بولتے تھے بول رہے آج بھی غور کرو نہ تو تمیلناڈو میں چلتی نہ کھرلا میں چلتی نہ تو جو ہے کرناڑکا میں چلتی نہ تو جو ہے آندر پردیش میں چلتی ہے ہندی خیر مسلمان تو بھیڑ گیا دھیڑوں میں انگڑیوں میں اس واسطے تیرے پاس تیرے اپنی زبان چلے گی تیرے اپنے ایمان کے اخلاق چلے گئے تیرے پاس اسلام کی حرارت چلے گی لانت ہے اسی مسلمانی پر اور مسلمان جتنے بھی ویڈیو بناتا یہ انگریز ریسرچ کر کے سائنٹیس بولا بولتے قرآن اللہ کی اتنی بڑی کتاب کی اہمیت دینے کے بجائے یہ معمولی یہ جو ہے کفر کے یہ جہانم میں جانے والے یہ انسان جو انسانیت کو ختم کر دیئے یہ خیامت لانے والے انسانوں کو عزت دیکھے یہ ریسرچ ہے ابھی معلومہ کہ کھانے کے طریقے سے تین بار پانی پینے کا طریقہ ایسا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھائٹر کے کھاتے اور یہ ساری باتیں پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیئے فخر کرو خران پر فخر کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور تم جو ہے معمولی کچھرا وہ جو یہاں پر صدر کی حقیقت نہیں یہاں پر عورت کی عزت نہیں عورت کو بجبول کے بلاتے ہیں ایسی گندی دنیا کو تم عزت دے کر کمپیر کرتے ہو خران اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لانتی مسلمان تو شرم کرو شرم کرو یہ بھول جا رہے یہ بڑا ہو گیا ڈانلڈ ٹرم یہ بھول گئے اس کی بیوی ہے یہ بھول گیا اس کے بچے ان کے دلوں پر کیا گزرے گی اگر یہ اس کا مزہ کھڑا ہے تو اخلاق ختم ہو گئے انسان کے خیامت ہے ہر کوئی مزہ کبھی تم پر گزرے گی تو تمہیں پتہ چلے گا میں مسلمان کو جو ہے نصیت اسواستے کرتا ہوں کہ میں ضعیف ہوں بڑا ہوں اور یہ عمر میں جو ہے بچوں کو اخلاق سکھانے کا ہمارا ذمہ ہے اگر ہم بھول گئے اخلاق اور انسان جو ہے آگے چل کے جو ہے دنیا میں جئے گا ٹیکنالوجی ان کو مار دی اور جو ہے آج کمپیوٹر گرافک انفارمیشن کے وجہ سے آج جو فلمیں بن رہی مسنے بھی جیسے بہو بلی یا پھر جو یہاں پر کیا تھی ہو آواتار یا پھر اس طرح کی جو فلمیں بن رہی آرہے سوپر ہیروز کے یہ سب انسان کو لے ڈوبے گی ٹیکنالوجی لے ڈوبے گی تم خود اس کے ذمہ دار رہو گے خیامت برپا کر دو گے تھرڈ ورڈ وار کے بعد انسان خود ذمہ دار رہے گا اخلاق کو گرا دیا اسلام خود ذمہ دار رہے گا کہ جو گندی ویڈیو فلمیں آتی تھپوٹیوں کے جسم دکھاتے میں یہ پوچھتا ہوں تم جب جسم دکھاتے ہو ویڈیو پہ اگر سے تمہارا باپ دیکھا اگر سے تمہاری ماں دیکھی اگر سے تمہارا بھائی دیکھا اگر سے تمہاری بہن دیکھی یا اگر تمہارے بچے دیکھے کیونکہ جوان بچیاں یہ جسم ماں دکھاتے تو کیا گزرے کیوں ان کے اوپر ختم کر دو گے تم انسانیت کا جو رشتوں کا عظمت رشتوں کی عزت رشتوں کا بھرم رشتوں کا جو ہے دھاپ کے رکھنا جو بے حیائی کو وہ سب ختم کر دو گے بھرانہ ہوگی ساری انسانیت کلے ڈوبا وقت کوئی ہے اخلاق کو سمجھے والا دیکھو میں نو ڈاوٹ صدر ڈانٹ ٹرم کو اس واسے نہیں پسند کرتا وہ مسلمانوں کو بے دخل کرنا چاہ رہا اس واسے میں نہیں پسند کرتا وہ جو ہے میکسیکو کی طرف وال بنانا چاہ رہا جبکہ ائرپورٹ سے کئی لیگل آتے ہیں اس ملک میں ایک کا رزق چھنا چاہ رہا ہے اس کی عزت چھین لیے دو سال میں میں یقین سے بور رہا ہوں اس کو گاربی کسرا کر کے چھوڑ دیئے میں شکر بجالہ تو اللہ میں امریکہ میں نہیں پیدا ہوا میں سیڈیزن ہوں لیکن یہاں کا میں پیزرن نہیں ہوں صدر نہیں ہوں ورنہ جو ہے میری بھی عزت بے عزتی اسی طرح ہوتی آج امران خان اور عمران کی بیوی کی صرف ہجاب کرتی ہے کر کے بے عزتی ہو رہی وہاں کے شوز میں کیونکہ یہ نخل کرتے ہیں انڈیا میں بھی جو ہے موڈی کے بھی نخل مزا خورا ہے اب وہ ایک گانہ ہے آنکھ مارے کے اوپر جو ہے اس کی تصویر لگا دیے نرن موڈی کی ناشرہ جیسا تو یہ صدر کیا یہ انسانیت کیا یہ لیڈری کیا یہ جو ہے انسان کو لے � شکر ہے میں صدر نہیں بنا امریکہ کا نہ میرے بچے کیونکہ وہ انڈیا شائف تھے اس واسطے ان کی آلوالاد میں اگر صدر بنتے ہیں تو میں کہوں گا ہرگز مد بننا یہ ایسا مدہ کھڑا جاتا ہے دنیا میں انسان کا وقت ختم ہو گیا ہوش لاؤ دیکھو میں آپ کو اس میں ایک نشانی بتاتا ہوں اگر آپ خران پڑھتے ہیں آپ کو نین نہیں آتی خود بخود نیند آ جائے گی میں نے کئی بار آزمیا جبکہ میرے دن میں نیند نہیں آتی لیکن جب میں خران پڑھتا خود بخود نیند آ جائے گی جھوکہ آ جاتا اور جو ہے میں خیل اللہ یعنی نیپ لے لیتا ہوں چک کرو یہ بات اور یہ نشانی بھی دیکھو خیامت سے پہلے تیچر کی عزت نکال دی جائے گی لیڈر کی عزت نکال دی جائے گی بڑوں کی عزت نکال دی جائے گی اور جو ہے عورت حیانی جیسا ننگے چھوٹے چھوٹے کپڑے اب تو کپڑے بھی نہیں پینٹ کے ویسے ویڈیوز دار رہے ہیں اس کے سیڈوں پہ اور خود بخود وہ سامنے آ جارے ہیں ویڈیوز بغیر کپڑوں کے بھی دار رہے ہیں پوٹے پوٹیاں دونوں بھی کیا ہے کیا وقت چل رہا کیا کرنا چاہ رہے ہو دنیا میں دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کمپیٹر گرافک موویز کی وجہ سے آج ٹیکنالوجی برباد ہے تم کو آرزی زندگی چاہیے تم کو اس کے بعد کی زندگی نہیں چاہیے میں بتا رہا ہوں اللہ کی نشانیاں پہچان ہو اللہ کو پہچاننے کے لیے دیکھو میں اتنی بڑی بات بتا رہا ہوں آج ڈانر ٹرمپ کا مزہ کھڑا جا رہا ایسے برے لوگ سلمان کنگ کا جو ہے وہاں گندہ ہے بولکہ رائل چینل سے معلوم ہو رہا اور یہ تین خان گندے ہیں بولکہ دنیا میں معلوم ہوا اور یہ سلیم خان جو سلمان خان کا باب ہے شراب پیتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ہیں مسلمان کا شیوہ نہیں ہے اور مسلمان اس کو کیسا برداشت کرائے ہیں ان کو نکال دو اسلام سے دیکلئر کر دو بولو یہ مسلمان نہیں ہے سلیم خان پورا فیملی ارباز خان سویل خان یہ سب گندے ہیں اس کی بیوی دیکھو اب ارجن کپور سے شادی کنا چاہ رہی جبکہ یہ مگرمچ کے آنسو جیسی بات ہے سونم کپور ان لوگ جو ہے انیل کپور کی بیٹی اور دوسرے ایک گروپ آدھا بول رہے کہ ملیکہ ارورہ سے شادی مت کرو گندے لوگ گندی بات کو پسند نہیں کر رہے کیونکہ وہ شراب پی کے دھد جو ہے بہودہ باتیں کری بولکے سونم کپور بول رہے گندے لوگ گندی بات کو بھی پرداشت نہیں کر سکرے گوھر کرو یہ بات کو نیکی اور بدی کا وقت تو ختم گیا یعنی یہ ننگے ناشنے والے انیل کپور یہ ننگے ناشنے والی اس کی بیٹی یہ ننگے ناشنے والے خود بول رہے کہ جو ہے شراب پی کے گندے حرکتیں کر رہی ملیکہ اور اس کو شادی مت کرو آرجن کپور بول رہے حقیقت سامنے رکھ رہو اور تم مسلمانت کی حیام مر گئی اس پاس ہے تم کو ہندو دبارا اور تم جو ہے اسلام کو نہیں سمجھ سکو گے دیکھو اگر سے واقعے تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج جو دنیا کے اندر موجزات کے طور پر آپ کا کھانا آپ کا بیٹنا آپ کا پانی پینا ساری جو ہے میرا دل کے طور پر ریسرچ سے سامنے آ رہا سائنٹس بتانے پروف کر رہے تو سوچو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی حضمت ہوں گی قرآن کی کتنی بڑی اللہ کی کتنی بڑی حضمت ہوں گی کیونکہ میرا دل کے طور پر سامنے آ جاری بات اور تم اس کو آگے بڑھان بڑھانے کے بجائے تم غیروں کا اسے اگزامپل دے رہے ہو اوہ ریسرچ کر کے یہ بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرے تھے اوہ ریسرچ کر کے وہ ایسا بول رہا کہ جو قرآن میں پہلے سے ارے میرے بھائی قرآن ہی حق ہے اور تم مر جاؤگے خیمت آ جائی اللہ اکبر